اسلام علیکم دوستو میں عرفان ریس پڑیار اور آپ میرا یوٹیوب چینل وقالت نامہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہمیشہ میں آپ کے پاس اتھینٹک اور بلکل صاف شفاف خبر لے کے آتا ہوں لاغ ایڈ کے حوالے سے تو آج بھی ہم لاغ ایڈ کے بارے میں بات کریں گے پاکستان بار کانسل کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن رسیو ہوئے ہیں پاکستان بار کانسل نے ایک نوٹیفکیشن جاری کی ہے کیونکہ اکثر سٹوڈنٹ اسی چیز پر بات کرتے رہتے تھے کہ سرپاسنگ مارک کتنے ہوں گے پاکستان مارک کتنے ہوں گے کبھی چالیس کر دی جاتے تھے پیچھے پینتیس والوں کو بھی لائسنس جاری کیا گیا پھر چالیس والوں کو جاری کیا گیا پھر پنتالیس والوں کو جاری کیا گیا پھر کنڈیشن آگی جی اب صرف پچاس والوں کو لائسنس دیا جائے گا تو یعنی ایچی سی کے درمیان اور پاکستان پنجاب بار پاکستان بار کانسل اور پنجاب بار کانسل کے درمیان یہ ٹسل چلتی رہتی ہے اور کوئی پتہ نہیں اس پاکستان بار کانسل کے نوٹیفکیشن کے بعد بھی ایچی سی اس چیز کو کنسیڈر نہ کرے اور ایچی سی پھر وہی کہے کہ ہم جی پچاس مارکس والوں کو ہی لاغ گیٹ کے لیے الیجیبل سمجھتے ہیں پاس کنسیڈر کرتے ہیں جن کے نمبر پچاس سے کم آئیں گے وہ لاغ گیٹ میں پاس کنسیڈر نہیں ہوں گے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ایچی سی کیا کہتی ہے کیونکہ بیسیکری ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اب ایچی سی کے پاس آثورٹی آگی ہے لاغ گیٹ کو کنڈکٹ کرنے کی تو ایچی سی اپنے رولز جمائے گی تو ضرور لیکن اب دیکھتے ہیں پاکستان بار کانسل نے جی آج دو اکیس کو اکیس ایک دوزار بائیس کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو لاغ گیٹ کے پاسنگ مارکس ہیں نا وہ پچاس سے کم کر کے پنتالیس کر دیئے گئے ہیں یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا کہ لاغ گیٹ کے پاسنگ مارکس ففٹی سے کم کر کے فوٹی فائیو کر دیئے گئے تھے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ ایچی سی نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا لہٰذا پنجاب بار کانسل کو نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑا پاکستان بار کانسل کو نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑا کہ پچاس ہی پاسنگ مارکس کنسیڈر ہوں گے اس سے کم والا فیل تصور کیا جائے گا اس سے پہلے دو ہزار انیس میں پینتیس نمبر والوں کو بھی لائسنس ایشو کیے گئے ہیں اس کے بعد پھر چالیس والوں کو لائسنس ایشو کیے گئے ہیں ابھی جو تیس مائی دو ہزار اکیس کو لاغ ایڈ ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کچھ کوئیشن فالٹی تھے جس کی وجہ سے فورٹی پرسنٹ والوں کو ون ٹائم ریلیف دیا گیا تھا جن میں وہ فورٹی مارکس لے کر انرول ہوئے ہیں ان کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں اور کچھ کو تو ووٹ ڈالنے کی بلکہ کچھ نہیں سب کو ہی ووٹ ڈالنے کی جو کیا کہتے ہیں پرمیشن بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنی بار کانسل میں ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنا وہ کیا کہتے ہیں میمبرشپ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اس سے پہلے جتنے لوگوں کو لائسنس جاری کیا گیا کچھ کو پنتیس پر جاری کیا گیا تھا کچھ کو پنتالیس پر جاری کیا گیا تھا کچھ کو چالیس پر جاری کیا گیا تھا تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لائسنس سسپینڈ کر دیئے گئے لائسنس سسپینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا بحال نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو وہ ڈالنے کا حق دیا جائے گا آپ وقالت کر سکتے ہیں لیکن آپ کا جو لائسنس ہے وہ رینیو نہیں ہوگا تو اسی حوالے سے پاکستر بار کانسل کا آج دوبارہ پھر سے ایک نوٹیفکیشن آیا ہے کہ لاغ ایڈ میں پاسنگ مارکس پچاس سے کم کر کے پنتالیس کر دیئے گئے اور ابھی میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری ٹیم وقالت نامہ کی ٹیم آن لائن بھی تیاری کرواری ہے لاغ ایڈ کی فیزیکل بھی تیاری کرواری کلاسز بھی کرواری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹوڈینٹس ہوم ٹیوشن حاصل کرنا چاہتے ہیں سپیشلی لاغ ایڈ کے حوالے سے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کو لاغ ایڈ کی ہوم ٹیوشن کی فسیلٹی بھی دیں گے چاہے وہ کسی بھی شیئر کا ہو کسی بھی علاقے کا ہو تو اس کو لاغ ایڈ کی تیاری کے لیے ہوم فسیلٹی بھی دی جائے گی آن لائن تیاری بھی کرواری جا رہی ہے اس کے بعد ویسے کلاسز بھی جا رہی ہیں ابھی ہمارا نیو سیشن ہونے جا رہا ہے لاغ ایڈ کا تو اس کی نیو سیشن کی اسی ویک میں ایک ڈیٹا آ جائے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا وینیو ہماری کلاسز کی ٹائمنگ یہ سارا شیڈول ہم آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بتائیں گے تو آپ ضرور اس سیشن کو جوائن کریں پاس کروانا ہماری گرنٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے لیکن آپ کو ہمیں فالو کرنا ہوگا آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا میرے پاس کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹ سے تھے جو تین تین بار فیل ہونے کے بعد جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے نہ صرف ان کو پاس کروایا بلکہ سیکسٹی سیونٹی پلس مارک سے کچھ سٹوڈنٹس کو پاس کروایا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں پڑھیں تاون کریں آپ بھی انشاء اللہ تعالی لاؤگ ایڈ ٹیسٹ کو ضرور پاس کریں گے لاؤگ ایڈ ٹیسٹ اس وقت ایک بڑی پرابلم اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ میرے کچھ سٹوڈنٹس کو بلکہ موسٹلی سٹوڈنٹس کو لاؤگ ایڈ کے پیپر میں جو questions آتے ہیں اس statement کی سمجھ نہیں آتی کہ statement میں کہا کیا جا رہا ہے یا اس statement کو پڑھنا کیسے ہے جب تک اس statement کے meaning کہیں ان کو نہیں پتا چلے گا اس statement کی reason کا ہی ان کو نہیں پتا چلے گا کہ statement میں یہ examiner کہنا کیا چاہ رہے ہیں اگر ان کو پتا نہیں چلے گا تو وہ اس question کا answer کیسے دھونڈیں گے کیسے ایک right answer کو وہ ٹک کریں گے کہ یہ جی right answer ہے لہٰذا اس کو ٹک کرتے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا طریقہ بدلنا ہوگا وہ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا log ad پاس کرنا وہ آپ ہمارے ساتھ contact کریں ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں آپ کو ساری چیزیں بتائی جائیں گی ابھی بھی میرے ساتھ لوگ راولپنڈی سے attach ہیں حفظہ باد سے attach ہیں مینیہ والی سے attach ہیں ملتان سے لوگوں کی calls آتی ہے رحم جار خان سے لوگوں کی calls آتی ہے علی پر جتوی سے لوگوں کی calls آتی ہیں سارے جو جو students میرے ساتھ رابطے میں ہیں کچھ الحمدللہ پاس ہو چکے اور جو fail ہو گئے ان کے لیے ہمارا new session جاری ہے تو آپ اس میں admission لیں انشاءاللہ تعالی پاس کروانا ہماری ذمہ داری ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور last part ایک بات کہتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری information ہماری چیزیں اچھی لگتی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی informative چیزیں یا authentic چیزیں یا news log add کے حوالے سے law lead کے حوالے سے یا law کے حوالے سے حاصل کرتے رہے تو ہماری youtube channel کو لازمی subscribe کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ